بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلیسٹک مزائل سسٹم کے نام یہ ہیں اماد، ازر، سجل، زلزال، دلزفل اور زلگفر ہیں اور ان کی رین تقریباً تین سو پچاس سے دو ہزار کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے جس کا مقصد ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کے مطابق کسی بھی میس ایڈوینچر کی صورت میں امریکی اڈوں سمیت اسرائیلی ایٹمی تنصیبات ڈیمونہ کو ٹارگٹ کر کے اسے نکارہ بنانا ہے جنرل باقری کا مزید اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران کے جوڑی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے ایکچلی اس وقت یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ جب سے جو بائیڈن ایڈمنیسٹریشن آئی ہے انہوں نے ایران کو ایک بار پھر نیکلر دیل پروگرام کے تحت مذاکرات کی دعوی دی چھی جس میں ایران امریکہ سمیت پی فائیو اور یورپن یونین کے نمائنگان بھی شامل ہیں جن کا مقصد ایران کو جوری ہتیاروں کی پیداوار سے روکنا ہے اور اس کے بدلے ایران پر جو امریکہ سمیت انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے فینینشل سینکشنز لگائی گئی ہیں ان کو ہٹانا تھا جس کو لے کر اسرائیل کو شدید حفظات ہے اور بار بار امریکہ سمیت پوری عالمی برادری کو اس ڈیل کی فوری کینسلیشن پر اکسار رہے ہیں ایون یہاں تک اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ اگر اس ڈیل کو ختم نہ کیا گیا تو اسرائیل خود ہی ایران پر حملہ کر کے اس کے ایٹامک نییکٹر کو ڈیمیج کر دے گا یہاں یہ بات میں اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ہزار پندرہ کو ایران کے ساتھ نیکٹر ڈیل پروگرام کے تحت ٹیبل مذاکرات کرنے کی کوشش کی جو بعد میں اسرائیل کے دباؤ کی وجہ سے دو ہزار اٹھارہ کو یہ ڈیل کینسل کرنا پڑی لیکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس ڈیل کو پھر سے شروع کر کے اسرائیل کی پیٹ پر چھوڑا گھنپا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے اپس کے تعلقات میں بگار پیدا ہوا ہے جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایران اس وقت تقریباً ساٹھ پرسنٹ یورینیم کی پیداوار کر چکے ہیں اور اگر مذاکرات دوبارہ شروع نہ ہوئے تو ایران نائنٹی پرسنٹ یورینیم کی پیداوار حاصل کر کے خود کو جوری ملک ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ جب کوئی ملک کے پاس نائنٹی پرسنٹ یورینیم حاصل ہو جائے تو وہ ملک بہ آسانی ایٹمی ہتیار بنانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے اون دا ادر ہینڈ چین اور روس کی بھی مکمل سپورٹ ایران کے ساتھ ہے جو کہ پی فائیو کے پرمننٹ میمبر ہیں اور ویانہ ٹاکس کے دوران ان دونوں ملکوں نے ایران پر لگائے جانے والی ایل لیگل فائننسل سینکسن کو ہٹانے کی بڑپور حمایت کی کیونکہ اس وقت چین نے ایران میں سی پیک سمیت بہت بڑی اماؤنٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اس لیے چین کبھی نہیں چاہتا کہ ایران کو امریکہ سمیت یورپین ممالک کی جانب سے ان غیر قانونی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے جس سے چین کے ایران میں جاری پروجیکٹس کو بھی خطرہ لاحق ہو رہی بات اس پوری صورتحال میں پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہوگی تو یہ بالکل کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ایران پاکستان کا ایک حقیقی اسلامی برادر ملک ہے بے شک تھوڑے بہت بارڈر میں کبھی کبار محول ناخوشگوار ہو جاتا ہے لیکن اس سے پاک ایران تعلقات کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے یہاں یہ بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اہل تشریح حضرات کی تداد سب سے زیادہ ہے اور الحمدللہ پاکستان میں سنی شیعہ اختلافات کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے لائک ان ادر اسلامی کانٹریز بکرز ہمارے دین اسلام میں فرقہ واریت کی لانا سے بچنے کا حکم ہے لہٰذا پاکستان میں کوئی سنی شیعہ یا وہابی نہیں بلکہ سب مسلمان کے طور پر جانے جاتے ہیں ملتے ہیں انشال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات